دنیا کے کونے کونے پر جنگوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر معاملات خراب ہیں اور دشمن ممالک کے ایک دوسرے خلاف حرزہ سرائی بھی کر رہے ہیں یہی کچھ حال سعود چینہ سی کے اندر ہے سعود چینہ سی کے اندر چار بڑے کمپیٹیٹرز آج کل میدان جنگ کے اندر موجود ہیں امریکہ، اسٹریلیا، بہارت اور چینہ ناظرین اگرامی اگر ہم بات کریں اسٹریلیا کی تو اسٹریلیا کا ایک پٹرولنگ جہاز جو سعود چینہ سی کے اندر موجود تھا جس کا نام بی ایٹ تھا وہ سعود چینہ سی کے اندر موجود تھا چینہ نے اس کو مطلب لاک کیا ہے اور اس کے انجن کو لاک کر لیا تھا اور اس کے فضاء کے اندر الیمینیم کے کچھ پائٹیکلز بھی اس نے فائر کیے تاکہ یہ پائٹیکلز جا کر اس جہاز کے انجن سے ٹکرائیں اور جہاز گر سکیں ناظرین اگرامی اس خبر کا پروف ہم آپ کو بتاتے ہیں اور ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی یہ چائنہ کے امبیسٹر ڈینگ ڈی یونگ کی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ چائنہ will never allow any country to violate چائنہ sovereignty and security our stability in a south china sea under the pretext of freedom of navigation استریلیا should respect چائنہ's national security interest and be cautious in words and actions to avoid miscalculation and serious consequences آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ چونکہ استریلیا کی پشت پناہی کر رہا ہے اس کے علاوہ بھارت ان کی پشت پناہی کر رہا ہے اور آپ کو یہ بھی جاننے کی بات جروری ہے کہ سعود چیلیسی کے اندر جو ہے وہ استریلیا کے ساتھ چائنہ بہت زیادہ جو ہے وہ aggressive ہوا ہے ایک چائنہ استریلیا کے ساتھ billion dollar کی trade بھی کرتا ہے لیکن اس نے وہ trade کو پسے پردہ ڈال کر امریکہ کے کہنے پر اپنے تعلقات چائنہ کے ساتھ خراب کیے ہیں اس چیز کا خامیازہ استریلیا کو بھگت میں پڑھ رہا ہے اور جس طرح پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ جگہ چائنہ نے وہاں پر مسنوی آئیلینڈ بنائے ہوئے تھے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ artificial island اور اس artificial island کے اوپر ہے جب استریلیا کا ایک جہاز جسے پی ایٹ کہتے ہیں وہ جیسے ہی آیا تو چائنہ نے اپنے جہاز fighter jet جس کا نام جے سکسٹین ہے اس کو بھیجا اب سمندر کے اندر چائنہ نے بہت زیادہ مسنوی آئیلینڈ بنائے ہوئے ہیں اور چائنہ نے پورے کے پورے ساؤت سینہ سی کو اپنے انڈر کیا ہوا ہے اور جیسے ہی یہ اسٹریلیا کا جہاز آتا ہے تو چائنہ کے جہاز نے اس کے سسٹم کو ہی لاک کر لیا لاک کرنے کے بعد اس کے انجن کو جو ہے وہ کچھ منٹ تک لاک کیا جب وہ بالکل کریش ہونے کے قریب تھا اس کا پھر وہ اس کو ان لاک کیا گیا ناظرین اگرامی اس کے علاوہ چائنہ کے fighter jet نے فضاء کے اندر aluminium particles جو ہے وہ جگہ جگہ پر اس نے بکھیر دیئے تاکہ یہ جہاز ان particle سے ٹکرائے یا پھر اس کے انجن کے اندر کوئی خرابی پیش آئے تو اس طرح کی ایک پوری کی پوری خبر نکل کر سامنے آئی ہے اسٹریلیا نے اس حوالے سے امریکہ سے مدد بھی مانگی ہے اور کہا ہے کہ ہم قارڈ کو مزید اگریسیولی ایکٹیویٹ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ کے صدر بائیڈن پچھلے ماہ اسٹریلیا کے اندر موجود تھے قارڈ کی میٹنگ بھی ہیڈ کی تھی بہارت کے جو وزیراعظم نریندر موڈی بھی وہاں موجود تھے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب جو حالات بن رہے ہیں سعود چینہ سی کے اندر وہ اس قدر خراب ہیں کہ چائنہ اپنے مصنوعی آئی لینڈ کو اگر نہیں بچاتا اگر چائنہ اس طرح کے کام نہیں کرتا تو چائنہ کی سابرنٹی یہاں پر اسٹیک پر لائک جائے گی اسی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسٹریلیا یا کوئی اور ملک کو آٹ کا جو ہے ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے ہمارے مصنوعی آئی لینڈ کے اوپر پٹرولنگ کرتا ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور یہ فریڈیم آف نیویگیشن نہیں بلکہ چائنہ کی سیولینٹی کو تھرٹ کرنے کے بلکل مترادف ہے اور چائنہ اور اسٹریلیا کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے چائنہ ایک ہیوڈ پاور ہے اور ہیوڈ پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ملٹری ڈیفنس اور اس طرح کی نیول پاور میں بہت آگے ہے اسٹریلیا تو ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اور اسٹریلیا وہ بھی اکڑ دکھا رہا ہے امریکہ کے کہنے پر جو کہ اس کو بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے